پیپلز پارٹی کے مجاویزہ ترمیم مصابیدے کی اہم نقاط سامنے آگئے پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریز 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 دے دی آرٹیکل 75 اے بی ڈی ای اور ایف میں ترمیم کی تجویز شامل ہے مصابیدے میں تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا اس پر کسی بھی فارم پر اپیل نہیں ہو سکے گی صبحوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی سکے گی ہے ہائی کورٹس اور لور کورٹس کی اپیل سن سکے گی پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی مصابیدہ میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تائیوناتی کا طریقہ کار بھی تیگ کیا گیا ججز کی تائیوناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لائے جائے سبائی سطح پر ججز کی تائیوناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا آئینی کمیشن آف پاکستان کے سربراہ چیپ جسٹس آئینی عدالت ہوں گے کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت کے دو سینئر ججز شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے مجوزہ ترمیمی مصابیدے کے اہم نکاح سامنے آگئے پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی آرٹیکل ایک سو پچھتر اے بی دی ای ایف میں ترامیم کی تجویز شامل مصابیدے میں تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا اس پر کسی بھی فورم پر اپیل نہیں ہو سکے گی صوبوں کی سطح پر بھی ایک ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے ہائی کورس لویا کورس کی اپیل سن سکیں گے پیپلز پارٹی نے آرٹیکل ایک سو چوراسی ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی